سکل سیکھو دوستو آج تک آپ نے سکلز کے اوپر ہزاروں ویڈیوز بلوگز یا کئی ساری چیزیں دیکھی سنی ہوں گی اور بہت سارے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے مگر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ ویڈیو سکلز کے اوپر ایک کمپلیٹ روڈ میپ ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کا ایک منٹ سیکنڈ بھی مش مت کرنا اب دوستو آپ سوچ رہے ہوگے کیا ہم تو دیکھا ہے تھم نیل میں دس سے پندرہ لاکھ روپے کماؤ اور یہ کیا باتیں کر رہے ہیں سکلز 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 دوستو اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور یہ نالیجیبل ویڈیو ویڈیو آپ دیکھیں پہلے میں آپ کو لائف پروف دے دیتا ہوں جو کہ آپ نے تھم نیل پہ دیکھا ہوگا کیسے اتنا پیسہ کماؤ رہے ہیں تو جیسے کی اب آپ میری سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے یوٹیوب چینل کی انکم ہے یہاں پر میں ابھی لاسٹ منت کی انکم جو آپ دیکھ سکتے ہو لگ بھگ 3900 ڈالر کچھ ہے اور اگر ہم اس سے پریویس منت پہ جائیں تو اس کی انکم بھی لگ بھگ 3900 ڈالر ہے تو دوستو اس کا اگر ہم ایک ایوریج لے لے لگ بھگ 3000 ڈالر ہوتا ہے تو سال کا لگ بھگ 40000 ڈالر کے آسفاس ہو گیا جو کہ 30 32 لاکھ روپے سالہ نے انکم ہو گئی اب دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بات کری تھی 10 سے 15 لاکھ روپے کی بڑھ یہاں پر انکم ہے 30 32 لاکھ روپے وہ بھی صرف ایک یوٹیوب چینل سے جو ایک چھوٹا سا حصہ انکم کا اور یوٹیوب کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام فیس بوک لنگڈین شوشل میڈیا پہ ہماری بہت بڑی پریزنس ہے جو ہم نے کچھ سالوں کے اندر بنائی ہے ساتھ کے ساتھ سپانسرڈ ایڈز کولیبریشنز لائیو کوچنگ بیچز آفلین کوچنگ بیچز پری ریکارڈڈ کورسز ساتھ کے ساتھ ڈجیٹل مارکنگ ایجنسی اور کوئی چھوٹے موٹے بزنسز بھی ہیں تو دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میری انکم کتنی ہوگی اب میں یہ بات نہیں کروں گا ایمپریکٹیکل جیسے آپ دوسرے ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ دس لاکھ روپے مہینہ کماؤ بیس لاکھ روپے مہینہ کماؤں نہیں دوستو پیسہ ہوا میں نہیں آتا تو اب ہم بات کرتے ہیں مین مددے کی جو ہے سکلز جس سے ویسے میں نے ایک سکل سیکھی اور اس ایک سکل نے کچھ ہی سالوں کے اندر میری دنیا بدل دی ویسے ہی آپ کیسے شروعات کرو گے کیا کیا سیکھو گے کیا کیا کرنا چاہیے پورا روڈ میپ ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سکلز کچھ لوگوں کے لیے یہ گروت ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ سکس ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہ پیسہ ہے دوستو سکلز سکلز کا دوسرا نام جوب بھی ہو سکتا ہے فریلینسنگ بھی ہو سکتی ہے اور بزنس بھی ہو سکتا ہے سکلز اور سب سکلز سکل کو آٹ بھی بولتے ہیں اور دوستو اب ہم جانیں گے کہ اس ویڈیو میں آپ کیا کیا سیکھنے والے ہو اور اینڈ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ طریقے وہ ذریعے جہاں سے آپ ہر طریقے سے سکل سیکھ سکتے ہو ہو الگ الگ طریقے کی سکلز سیکھ سکتے ہو فری میں بھی پیڈ بھی لائیو آف لائن جیسے سیکھنا چاہو ویسے مگر اس سے پہلے ایک بھی چیز مش نہیں کرنے آپ کو کیونکہ وہاں تک سیکھنے کے شروع کرنے سے پہلے کیسے سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے وہ سب جاننا بھی ضروری ہے آئیے جانتے ہیں کیا کیا سیکھیں گے ہم جانیں گے سکل کیا ہوتی ہے کتنے ٹائپ کے سکلز ہوتے ہیں what are four main skills چار main skills کون سے ہوتے ہیں جو آپ کو آنے چاہیے six key skills why skill is important کیوں skill important ہے کیوں سیکھنی چاہیے why learn a new skill نئی skill کیوں سیکھیں کیا ضرورت ہے identifying skills and upskilling کیسے اپنی skills کے بارے میں جانے اور کیسے اپنی skills کو upskill کریں مطلب اپگریڈ کریں how are skills developed کیسے skills کو develop کرا جا سکتا ہے سیکھا جا سکتا ہے اور کیسے آپ پیسہ کما سکتے ہو skill سیکھنے کے بعد کئی سارے طریقے بتاؤں گا اور وہ process بھی بتاؤں گا کیسے skill سے لے کے آپ چھوٹے سے لے کے کیسے businessman کیسے ایک entrepreneur بن سکتے ہو پورا process بھی بتاؤں گا اور دوستو end میں آپ کو وہ ایک ایسا platform بتاؤں گا جہاں پر skills تو آپ سیکھو گے بھر سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ easily earning بھی کر سکتے ہو instantly to run تو آئیے جانتے ہیں کہ کر کے سمجھتے ہیں اب یہاں پر سب سے پہلے جانیں گے what is a skill what is simple بھاشا میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں the ability to do something well کسی بھی کام کو اچھے سکتے سے کرنے کی جو شمتہ ہے ٹھیک ہے اور وہ training سے آتی ہے practice سے آتی ہے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں focus dedication کئی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو جب کسی بھی کام کو کرنے کی ability آپ کے پاس آ جاتی ہے تو آپ skill دو جاتے ہو اس particular چیز کے اندر تو دوستو skills کو تین بھاگوں میں بات دیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کے بارے میں ہم بات کریں گے transferable skills یا functional skills دوستو یہ وہ skills ہوتے ہیں جو ہم اپنے کوئی بھی individual اپنے day to day life کے اندر use کرتا ہے professional personal ہو ٹھیک ہے جیسے کہ کچھ example لے لیتے ہیں communication skills کے ٹھیک ہے جو کہ ہم day to day life میں use کرتے ہیں اب basic computer skills ہوتی ہیں اس کا use ہوتا ہے چاہے excel ہے word ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اس طریقے کی جو skills جو ہمارے communication اور جو ہماری day to day life professional کو easy بناتی ہیں وہ transferable اور functional skills کے اندر آتی ہیں سیکنڈ ہے personal traits and attitudes دوستو یہ بہت ہی in person ہے ہر individual کے اپنے کچھ personal مطلب strength ہوتی ہیں weaknesses ہوتی ہیں جیسے کوئی بہت confident ہوتا ہے کس میں confidence کی بہت کمی ہے introvert ٹھیک ہے extrovert کوئی بات کرنے میں بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے کوئی جو person ہے وہ سامنے والا کو convinced بہت آسانی سے کر لیتا ہے تو یہ سب الگ الگ skills سب کے اندر ہوتی ہیں جس کو talent بھی بولتے ہیں اس کے اندر نے talent شروعات سہی ہے یہ تو لوگوں کو بہت اچھے سے convinced کر لیتا ہے تو یہ سب چیزیں بھی آپ کو identify کرنے پڑیں گے یہ بھی skills ہی ہوتی ہیں جو ہم اپنے tactical life میں سیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے اندر کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بھی اگر ہم کام کریں polish کریں تو ان کو بھی ہم بہتر کر سکتے ہیں دوستو تیسرا ہے knowledge based skills جیسے digital marketing ٹھیک ہے اس کے علاوہ video editing civil engineering کوئی بھی knowledge کوئی بھی specific industry میں کسی بھی specific subject پہ آپ نے skills حاصل کری ہیں پڑھائی کری ہے ٹھیک ہے اور سالوں کی مہنس سے وہ knowledge لے کے اس پر training لے کے practically skill کو آپ نے سیکھا ہے اس کو کہتے ہیں knowledge based skills ٹھیک ہے اور کوئی بھی person جو skilled ہوتا ہے وہ اگر ان تینوں کے اوپر کام نہیں کر رہا تو وہ کبھی بھی اپنی life میں ٹھیک ہے وہ مقام شاید نہیں پائے جو وہ پا سکتا ہے کئی باری ہم صرف knowledge پہ focus کریں گے تو وہ بھی کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اگر ہمیں یہ سب نہیں آتا ہوگا اور اگر ہم بہت confident ہے confidence تو اتنا ہے کہ ہم تو بھرتی کو نیچے لائیں گے مگر knowledge ہے نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ sale کرنے جاتے ہیں product کی کوئی knowledge نہیں ہے confidence کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک حد تک ہی success پا سکتے ہیں اس کے آگے وہاں پر بھی ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو skilled person بننا ہے تو ہر level پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا چار main skills کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو پہلی ہے reading listening writing and speaking اب یہ سکلز یہ بھی سکلز ہیں آپ سوچو کہ یہ بھی سکلز ہیں ہاں یہ سکلز ہیں تب ہی ہم کو بچپن سے play school سے ہی سکھائی جاتی ہیں اور جب تک ہم کام کر رہے ہیں جب تک ہم retire نہیں ہوتے جب تک ہم کچھ نیا سیکھ رہے ہیں جب تک ہم upgrade ہونا چاہتے ہیں تب تک یہ ہمیں کرنا ہی کرنا پڑے گا اس کے اوپر کام کرتے ہیں نہ پڑے گا یہ کبھی نہیں رکھتا آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوستو six key skills کی key skills مطلب core skills دیکھیں یہ بھی خورت ضروری ہیں critical thinking and problem solving کسی بھی آپ industry میں چلے جاؤ اپنا business کر لو نوکری کر لو freelancing کر لو کچھ بھی کر لو top میں وہی لوگ ہیں جن میں thought process ہے جن میں problem کو solve کرنے کا ان کو طریقہ آتا ہے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی بہت demand ہے اور ایسے لوگ بہت اکم ملتے ہیں دوسرا ہے دوستو اسی کے اندر communication and collaboration تو communication کس کا اچھا ہے collaborate کون مطلب چیزوں کو کر لیتا ہے team کو لے کے ساتھ چلتا ہے تو یہ جنرلی آپ leaders میں یہ چیزیں دیکھو گے ٹھیک ہے تو یہ جہازہ تر جو میں آپ کو skills دکھا رہا ہوں یہ leaders کے اندر آپ دیکھو گے تو اگلا ہے creativity and imagination کچھ ایسی fields ہیں جہاں پھر creativity اور imagination کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے چاہے creative designing کے ہم بات کریں content creation کے بات کریں ہم digital marketing کے بات کریں اور بھی بہت ساری fields ہیں جہاں پر creativity imagination کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے student leadership دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ لوگ پہلا step نہیں لیتے کوئی نہ کوئی ہے جس کو لوگ follow کرتے ہیں تو leadership qualities ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی میں ضروری ہے کہ ہوں شروعات سے but ایسا نہیں کہ یہ سیکھیں نہیں جا سکتے leadership quality بھی سیکھیں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہر چیز کا آج کی ریٹ میں course ہے اگر آپ اس میں ہو سکتے ہیں اگر آپ شروعات سے اچھو lead کرنے میں leadership میں but leader self-actualized leader میں فرق ہوتا ہے لیڈر تو ہٹلر بھی تھا لیڈرز مہاتمہ گانڈی بھی تھے بڑ دونوں leaders میں فرق ہے اب ہم بات کرتے ہیں اب اے دوستو citizenship citizenship کیا ہے کوئی بھی جیسے میں citizen ہوں ایک particular country کا تو میرے کو جو میرا دیش ہے اس کے بہاں پر کیا policies ہیں rights میرے خود کے rights کیا ہیں society کی طرف ٹھیک ہے دوسری لوگوں کی طرف تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں یہ ہمیں morally بھی اور ہماری خود کی social responsibility بنتی ہے آپ نے بہت ساری بڑی بڑی companies میں بھی دیکھا ہوگا کہ departments بھی بنے ہیں society کی طرف جو ڈونیشنز ڈیویلپ کرتے ہیں ویسے آپ بھی اپنے country میں لوگوں کیا اگر 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 اس کا سکلس ہیں تو اپنی سرویسز اگر کسی کو دیکھا تو اس کو کیا ملے گا پیسے ملے گا تو مطلب سکلس جتنی زیادہ سکلس ہوں گی یا ملٹیپل سکلس ہوں گی اتنے ہی زیادہ آپ ویلیویبل پرسن ہوگی ٹھیک ہے اور دوستو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ companies زیادہ opportunities آپ کے طرف اٹریکٹ ہوں گی زیادہ امپلوئرز آپ کو ہائر کرنا چاہیں گے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ آپ اتنا ہی زیادہ پیسہ بنا پاؤ گے اب اس میں بات ہی نہیں کہ صرف جوب میں پیسہ بنا پاؤ گے اگر آپ ایک سکلڈ پرسن ہو تو چاہے جوب ہو فریلینسنگ ہو چاہے بزنسو ہر طریقے سا پیسہ بنا سکتے ہو وہی سب چیزیں میں آپ کو ابھی اور بتانے والا اس ویڈیو کے اندر پیسہ کیسے بنا ہوگی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں why learn a new skill کیوں ہمیں نئی سکل سیکھنی چاہیے دوستو یہ نا جب بھی ہم کوئی نئی سکل سیکھتے ہیں تو ہمیں موٹیویشن آتا ہے ہمیں موٹیویشن دیتا ہے ہم نے کچھ اچیو کرا ہم نے کچھ سیکھا یہ ہمیں بور ہونے سے بچاتا ہے دوستو اگر ہم لائف میں کچھ نیا سیکھ نہیں رہے کچھ اچیو نہیں کر رہے تو لائف بڑی بے رنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم ٹائم ٹو ٹائم نئی سکل سیکھ رہے ہیں کچھ نیا سیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری بوریت کو دور کرتا ہے ٹھیک ہے boost confidence جو جتنا زیادہ skilled ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ confident ہوگا it keeps you healthy جب آپ نہینے چیزیں سیکھتے ہو تو ہمارا دماغ ایسے trained ہے کہ ہم mental اور physical دونوں طریقے سے healthy ہوتے ہیں skills جب ہم سیکھتے ہیں وہ دوسروں کو بھی benefit دیتا ہے بیکوز اگر میں skills سیکھ رہا ہوں تو میرے سنگ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اس کا benefit مل رہا ہے اب چاہے میں ان کو سکھا رہا ہوں چاہے میں نے وہ skills سیکھ کے اپنا business شروع کر رہا تو ان کو benefit ہو رہا ہے کہ میں نے jobs دی اس کے علاوہ اگر مان لیجے میں کہیں job کر رہا ہوں اپنی skills سے company کو grow کرنے میں help کر رہا ہوں clients کو grow کرنے میں help کر رہا ہوں تو مطلب آپ کے skills سے دوسروں کو کئی نہ کئی benefit ہوگا ہی ہوگا اور ایک unskilled بندہ جو کچھ کر نہیں سکتا ٹھیک ہے تو اس کو دوسروں کو اس سے کیا benefit ہوگا اب سب سے بڑی بات جس کے لئے ہم لوگ جیتے ہیں کام کرتے ہیں happiness تو جب ہم skilled ہیں mentally physically اچھا فیل کر رہے ہیں ہمارے میں confidence ہے تو دوسطوں obviously happiness آئے گی تو ایک طریقے سے جو نینے skill سیکھنا ہے وہ happiness booster بھی کام کرتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یہاں پر ہم کیسے identify کریں گے اپنی skills کو ہم کیسے identify کریں گے ہم میں کیا آتا ہے کیا سیکھنا ہے اور کیسے ہم اپنے آپ کو upskill کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنی ہے اپنی خود کی job profile مان لیجئے اگر آپ کہیں job کر رہے ہیں freelancing بھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھو گے نا اپنی job profile کو کیا آپ کو کیا آتا ہے اگلا ہے check job description اگر کہیں آپ job جہاں آپ job کر رہے ہو الگ الگ vacancies نکلتی ہیں companies job description دیتی ہیں تو وہاں پر آپ ان کو check out کر سکتے ہو کیا ڈیمانڈ چل رہی ہے لوگ کس skill کو مطلب آپ کی line میں اور کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں یہ بھی آنا چاہیے سب سکل ہونے چاہیے تو اس سے آپ aware ہوگے کہ آج کی ڈیٹ میں کن طریقے سکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے talk to people about their job اب مان لیجئے اگر آپ ایک graphic designer ہو تو آپ کے network میں online یا offline graphic designers ہوں گے تو ان سے ان کی job کے بارے پوچھو ان کی skills کے بارے پوچھو ان کی growth کے بارے پوچھو بات کرو فالتو باتوں کے علاوہ بھائی what's up پہ کیا چل رہا ہے تو انہیں big boss دیکھا تو انہیں یہ دیکھا تو انہیں وہ کرا آج تو دیکھو انہیں اس کا number لے لے فالتو باتوں کی جگہ آپ یہ کام کی باتیں کر سکتے ہو جو آپ کو اور زیادہ explore کرنے میں help کرتی ہیں think what you do in your current job آپ سوچو جب اتنا کچھ پوچھ رہے ہو دیکھ رہے ہو تو خود بھی تو سوچو میں کر کیا رہا ہوں تب آپ analyze کروگے کہ آپ کو آتا کیا ہے کہاں کمی ہے اور کیا کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بھی ضروری ہے اپنی skills کو identify کرنا لوگ یہ ہی نہیں کر پاتے اور کمیاں ڈھونٹے ہیں چاہے company میں چاہے پڑھانے والوں میں چاہے environment میں مگر آپ کو ان steps کو follow کرنا آپ کو problem پتا لگ جائے گی اب ہم بات کریں گے reflect on your past education and work experience ایک باری نا flashback میں جاؤ اور دیکھو کیا سیکھا آپ کی education کیا ہے آپ نے کہاں کہاں job پر ہی کیا کیا کام کرا ٹھیک ہے ان سب پہ بھی آپ کو ایک باری ڈھان لگانا سمجھنا ضروری ہے because لوگ اپنے past سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اس کے بعد دوستو think which skills you gained in daily life اور practical experience آپ کو یہ بھی ساتھ کے ساتھ انیلائز کرنا ہے کہ آپ اپنی daily life کے اندر کونسے سکل سیکھ رہے ہو ٹھیک ہے کونسے سکلس آپ practical بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے ایسے لوگ self-made لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے کوئی courses نہیں کرے جنہوں نے practically چیزوں کو on ground کر کر کے سالوں میں چیزوں کو gain کر رہا اور day to day جب بھی ہم کوئی بھی چیزیں بات کر رہے ہیں ہم کوئی meeting کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں تو اس کو focus سے کرو لوگ distracted ہیں ان کے باس focus ہی نہیں ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ساتھ میں movie دیکھ رہے ہیں وہ کسی سے بات کر رہے ہیں ایک ہاتھ میں phone چل رہا ہے ٹھیک ہے اب کوئی meeting میں بیٹھے ہیں event میں بیٹھے ہیں تو phone چل رہا ہے ادھر ادھر بالو اسے دھیان رہے ہیں کیونکہ focus نہیں ہے تو دوستو ہمیں اپنی day to day life بھی ہمیں skilled بناتی ہے ہمیں اور زیادہ improve کرتی ہے اگر ہم focus سے کر رہے ہیں اس کے بعد ask about yourself from people you know اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے چاروں طرف ہوتے ہیں واپکہ colleagues ہو سکتے ہیں family members ہو سکتے ہیں friends ہو سکتے ہیں گروہ ہو سکتے ہیں جو آپ کے بارے میں جانتے ہیں ان سے اپنے بارے میں پوچھو اور یہ expect مت کرو کہ وہ اچھا اچھا بول رہا ہے یا وہ میرے بارے میں صرف اچھا بولے جو آپ کو criticize کریں کمی نکالیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمنی ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کی واقعی کوئی ایسی چیز آپ کو بتا دے جس کو آپ improve کر لو اور اس کو okay کرنے کے بعد آپ جھنڈے گاڑ دو آپ دوستو کو دو یور سوارٹ انیلیسس سوارٹ انیلیسس مطلب اپنی سٹریندھ اپنی ویکنس مارکیٹ میں کیا اپورچنیٹی ہیں ان سب کے اوپر کام کرو انیلیسس کرو یہ سب چیزیں آپ شیک سکتے ہو جان سکتے ہو ٹھیک ہے ہر چیز ایبلیبل ہے ڈیجیٹلی آج کی ڈیٹ میں اور ہم آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں کہاں سے آپ بہت سار ہے مطلب پیسے کمانے کا طریقہ ہر چیز آپ ابھی اسی ویڈیو میں جانوگے دوستو پورا دیکھئے گا ٹھیک ہے کچھ بھی مسٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ آگے آتے ہیں fill your skill gap دوستو ایک ہوتا ہے ہمیں skill آتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے جو مارکیٹ میں اس سمیں demand میں ہے ہے وہی skill ٹھیک ہے اور ہم کو وہ آتا بھی ہے پھر بھی ہم کو opportunities نہیں ملتے ہیں پھر بھی ہم کو وہ job نہیں مل رہے تو کئی نہ کئی ہمارے skill میں gap آ گیا ہے ہو سکتا ہے آپ نے 6 سال پہلے graphic designing سیکھی ہو اب اسی pattern پہ کام کرو اب چیزیں بہت الگ ہو چکی ہیں تو کئی نہ کئی skill میں gap آ چکا ہوگا تو اس gap کو fill کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے time to time اور اپنی skills کو improve کرنا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں Upscaling your skills مطلب انہیں skills کو آپ upgrade کر رہے ہو اس کو better کر رہے ہو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں یہ اچھے سمجھ میں آیا ہوگا کیونکہ بہت ہی ضروری چیز ہے ایک skilled person کی life میں آگے بڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اب دوستو how are skills developed اب skills کیسے develop کی جاتی ہیں کیسے سیکھی جاتی ہیں developing skills requires 3 essential steps یہ 3 steps تو آپ کو اگر کوئی بھی skill develop کرنے ہیں تو آپ کو follow کرنے پڑیں گے تو دوستو پہلا ہے get training آپ کو training لینے پڑے گی اس کے لئے اب آپ چاہے workshop attend کوئی course کسی کو observe تو یہ سارے strategies جس کے through آپ اپنی سیکھانا سیکھنا شروع کر سکتے پہلا سٹیپ ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو کوئی بھی چیز سیکھ لیتے ہیں لائف میں آپ نے بہت سارے شاید کورس کبھی انگیس سپیکنگ کبھی کوئی 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 کبھی کسی کمپیوٹر کوئی کوئی اور کوئی 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 مجھول کسی مپедь تو عمر کوئی اس لیے آپ کو کوئی بھی کورس پہلے تو آپ ٹریننگ لینی ہے اچھے کسی ایکسپورٹ سے سیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پریکٹس ضرور کرنا ہے ہم بھی جب پڑھاتے ہیں چاہے لائف پڑھاتے ہیں آف لین پڑھاتے ہیں لائف اس کے علاوہ ہمارے پری ریکارڈڈ کورسز اور کچھ بھی ہمارے یوٹیوب چینل بھی ہے مگر آپ کو ساتھ کے ساتھ ریگولر پریکٹس کرنی ہے وہاں پر آپ کو پرابلمز آئیں گی ان کو جب آپ ریزول کرو گے لوگ کہتے ہیں سر بیسک کورس ہے یا ایڈوانس کورس ہے دوستو بیسک کی پریبہاشہ سمجھ میں آتی ہے ایڈوانس کی کوئی پریبہاشہ نہیں ہے جتنا چیزوں کو آپ سیکھو گے پریکٹس کرو گے پریکٹس کرو گے پریکٹس کرو گے میں ایمپلیمنٹ کرو گے اور جتنی پرابلمز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم الگ الگ لائف پروجیکٹس پہ الگ الگ کون کی کیا ہوتا ہے اب ایک چاہے وہ انجینئر ہے چاہے وہ ڈیجنل مارکٹر ہے وہ جتنے الگ الگ پروجیکٹس کے اوپر کام کرے گا اس کو اتنی الگ الگ طریقے کی چیلنجز فیس ہوں گے جتنے اس کو چیلنجز فیس ہوں گے اور ان کو اوبرکم کرے گا خود سے یا تیم کی مدد سے اتنی زیادہ وہ ایڈوانس لیبل پہ پہنچے گا ایک سپرٹ بنے گا یہی پروسس ہے اب ہم بات کرتے ہیں گیٹ فیڈ بیک تیسرا جو سٹیج ہوتا ہے وہ ہے گیٹ فیڈ بیک کیونکہ آپ جو سیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ادھر آپ کو جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہو تو آپ کو اپنی پروسس کو اس سسٹم کو آپ کو انیلائز کرنا ہے ہے اس کو واپتنے کام کو دیکھنا ہے اس کی کوئلٹی کو دیکھنا ہے دیکھنا ہے stiff excitement رہنا ہے اس کا ساتھ ساتھ صلاحی.... تو آپ سے اپنے سکر اور اپنے قنیز کو نکھار مرض چیز کو آپ کوزش کر رہا ہے پریکٹس کرنے کا اور اس کو ہمیشہ امپروف کرتے رہنے کا اور زیادہ بیٹر اس سکل کو نکھارنے کا اب دوستو سب سے امپورٹنٹ حصہ آگیا ہے اس ویڈیو کا جس کے اندر آپ جانوگے کہ سکلز تو سیکھ لیں گے سکلز سیکھنے کے بعد ہم پیسے کیسے کمائیں گے کون کون سے طریقے ہیں سب بتاؤں گا اور ساتھ کے ساتھ آپ کو چار پانچ سورسز بتاؤں گا فری سے لے کے پیڑ ہر طریقے سے کہ آپ کیسے کہاں سے سیکھ سکتے ہو ہر چیز سیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ اس کے علاوہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ انسٹنٹلی کیسے کمانا شروع کر سکتے ہو سب کچھ سیکھو گے آپ دوستو جانتے ہیں پہلے ہمارے نائنٹھ پوائنٹ تھا کہ کیسے میں پیسہ کما سکتا ہوں سکلز سیکھنے کے بعد ٹھیک ہے دوستو ہم سب نے ایک موڈل کے بارے میں سنا ہوگا موڈل بہت مشہور ہے امید کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا پر بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا ہوگا ان کے لئے نیا ہوگا ٹھیک ہے منزل بہت مشہور ہے اب کوئی جس خیلز سیکھتا ہے کوئی بھی ذو سیکھتا ہے significant تو اس کے پاس skits ہمیں ایکنا گزیٹال مارکٹنگ کا ایک Fam جو底 ہوں ہے مارکٹنگ میں جو بھی لوگ بہت کرنا چاہتے ہیں فریلینسنگ بھی کرنا چاہتے ہیں بزنس بھی کھولنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا اگزامپل بہت زیادہ ریلیٹ کرے گا باقی یہ اپلائی سب میں ہوگا تو اب مان لیجے ایک پرسن ہے رام ٹھیک ہے بہت ہی فیمس نیم ہے رام تو اب رام نے دیجیٹل مارکٹنگ کی سکلز سیکھیں مارکٹنگ فنڈاز سے سیکھیں ٹھیک ہے اب رام سکلز بن گیا وہ اب رام کیا کرے گا سکلز سیکھنے کے بعد وہ کرے گا ای مطلب ایمپلوئی اس این ایمپلوئی وہ جاپ کرے گا ٹھیک ہے ای کا مطلب ایمپلوئی تو یہاں پر وہ جاپ کرے گا کوئی سکلز سیکھنے کے بعد سامنے والا جاپ کرنے جاتا ہے نا کسی بھی ڈیجیٹل مارکٹنگ möglich выбر کے لام resume جواب اپلایا کرے گا سکو dividر sq ملے گا رہے کام کریں سپورٹ جو چیزے سیکھیںڈیی تھیٹمtrading جب اس نے ایز ایمپلوئی ایک کمپنی میں جوب کری تو وہ اس نے وہاں پر بہت سارے پرڈکس پر کام کرنے کے بعد ایکسپرٹائز حاصل کری تو اب رام نے جوب کری اور ایک سال دو سال اس نے جوب کر کے مان لو پانچ لاکھ روپے اس نے کمائے رام نے پانچ لاکھ روپے کمائے یا جوڑ لیا اب رام نے کیا کرا اب سیکنڈ سٹیج پہ آتے ہیں ایس مطلب سیلف ایمپلوئیڈ سیلف ایمپلوئیڈ اب وہ سیکنڈ سٹیج پہ آگیا سٹیج ٹو پہ اس نے کیا کرا کہ ایس ای فریلینسر کیونکہ نیٹ وک تو بن گیا تھا لوگ جان گئے تھے کلائنٹس جان گئے تھے ٹھیک ہے اور ساتھ کے ساتھ وہ کچھ فریلینسنگ بھی چھوٹی موٹی کر رہا تھا جوب کے ساتھ ساتھ اب اس کے بس پیسہ بھی جوڑ گیا تھا تو اس نے کیا کرا اس نے جوب کو کرا کٹ اب اس نے اپنی کمپنی کو کر لیا شروع ایک کمپنی نہیں ایک نام رکھ لیا بس اس نے شروع کر لیا اب وہاں پر اس کے کانٹیکٹ سے بزنس آنے لگا ٹھیک ہے اب اس کے بس فریڈم آگئی کہ بھائی میں اپنے حساب سے اپنے ٹائم کے اپنے ٹائم کو اپنے حساب سے رکھ سکتا ہوں کب کام کرنا ہے کب کلائنٹ سے بات کر رہی ہے کب کچھ نیا سیکھ رہا ہے اب میری لائپ میرے حساب سے فلیکسیبل ہے میرا ٹائم میرے حساب سے میں مینج کر سکتا ہوں اب میں کسی کے انڈر کام نہیں کر رہا ہوں تو اب وہ سیلف ایمپلوئیڈ بن گیا اب سیلف ایمپلوئیڈ میں اس نے دھیری دھیری پروڈیکٹس کرا ان کو ڈیلیور کرا اچھا کلائنٹس کو ریزلٹ دیا اور اس نے اس کام کو بڑھا لیا اب وہ اس نے اگلے دو سال کے اندر مان لو تیس لاکھ روپے اس نے جوڑ لیا کما لیا ٹیک ہے اگلے دو سال میں اس نے تیس لاکھ روپے جوڑ لیا کما لیا اب اس نے کہا ہے کب تک کروں گا تھک گیا ہوں پریشان ہو گیا ہوں سب کچھ میں ہی کروں اب وہ آ گیا ہماری تیسری سٹیج پہ جو کی ہے بزنس ٹھیک ہے آپ بزنس مین کہہ لو بزنس اونر کہہ لو ٹھیک ہے انٹرپینیور کہہ لو کچھ بھی کہہ لو اب اس کو تو اس نے کیا کرا ایک کمپنی اس نے اپنی ایک کمپنی اوپن کر لی اب اس کی کمپنی میں اس نے چار ایمپلوئیز ہائر کر لی ان کو سیلری دیتا تھا اب وہ زیادہ فوکس تھا کہ اپنے کلائنٹس کو ریٹین کر سکے کلائنٹس سے نیا بزنس لے سکے کلائنٹس کو اور کلائنٹس بنا سکے اپنے بزنس اس کو ٹائم مل گیا جو وہ کام کرتا تھا اس نے سکلڈ ایمپلوئیز ہائر کرے اور ان کو اس نے وہ کام دے دیا اب اس نے وہاں سے بزنس اپنا بڑھانا شروع کرا تو دوستو یہاں پر جب اس کا بزنس اگلے دو پانچ سال کے اندر خوب بڑھ گیا مان لیجے وہ فائیو سی آر کی کمپنی بن گیا اگلے پانچ سال کے اس نے اپنے بڑا بزنس کر لیا اب جب سامنے والا کا بزنس سیٹ ہو گیا ہے وہ ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے تو وہ آجاتا ہے جو کی آئی مطلب انویسٹر اب یہاں پر وہ سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر سکتا ہے دوسرا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے کسی کے بزنس میں پیسہ لگا سکتا ہے تاکہ اس کے پیسے سے پیسہ بنے سمجھ میں آرہا ہے پیسے سے پیسہ بنے یہی جرنی چلتی ہے چاہے جب بزوس ہو کوئی ہو ہر کوئی پہلے سکل سیکھتا ہے اب چاہے اس کا خود کا فیملی بزنس وہاں پر ایسے ایمپلوئی کام کرے چاہے فریلینسنگ کرے چاہے جوب کرے کچھ کرے کرنا ایسے پڑے گا تو یہ پروسیس ہے سیکھنے کا اب جب آپ ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھاتے بھی ہیں ہماری ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھاتے بھی ہیں اس طریقے تو میں نے یہ بتا دیا کہ فری میں آپ مارکٹنگ فنڈہ یوٹیوب چینل سے فری آف کس سیکھ سکتے ہوں ٹھیک ہے تیس چالیس ہزار لوگ روز سیکھتے ہیں سالوں سے سیکھتے آ رہے ہیں قولیٹی کانٹنٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ خود ہی پڑھ کے سمجھ سکتے ہو کیا ویلیو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ بھی فری آف کسٹ ایسے اور بھی چینل سو سکتے ہیں ایسے اور بھی پلیٹ فارم سو سکتے ہیں جہاں سے آپ کا منگر ہے وہاں سے سیکھو سیکھنا ہے ایمپورٹنٹ ہے یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ مارکٹنگ خونڈہ سے سیکھ رہے ہو سیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اگر سیکھ رہے ہو تو یہ ویڈیو سکسسفل ہے یہ میرا کانٹنٹ بنانا سکسسفل ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر جب آپ کوئی بھی چیز سیکھتے ہو مارکٹنگ ہی سیکھتے ہو تو بھاں پر آپ کے بس کئی راستے کھل جاتے ہیں پہلا کہ آپ جوب کے اپلائے کرو انٹرنشپ کے اپلائے کرو ٹھیک ہے دوسرا آپ آن لائن جو انکم ہے ایفلیٹ مارکٹنگ ڈروپ شپنگ انفلینسر مارکٹنگ کئی سارے ایسے طریقے ہیں یا جو آپ نے سیکھا ہے وہ ہی سرویسز آپ کشی کو دو تو آپ آن لائن انکم فریلینسنگ شروع کر سکتے ہو تیسرا آپ اپنا خود کا ایک سمال بزنس شروع کر سکتے ہو چوتھا آپ بزنس کے جو آپ بزنس کر رہے ہو بزنس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا خود کا ٹریننگ کوچنگ کا بھی چیزیں شروع کر سکتے ہو بگوز آج کی ڈیٹ میں سکل بہت زیادہ ڈیمانڈنگ سکھائی جاتی ہیں تو ایک option نہیں ہے نوکری بزنس فریلینسنگ پڑھانا پہتے ہیں کتنے سارے options آج کی ڈیٹ میں اپن ہو جاتے ہیں صرف ڈیجیٹل مارکٹنگ کے سکل سیکھ کے آپ دوستو جانتے ہیں کیسے کہاں سے سکل سیکھیں اور سکل سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کیسے پیسہ کم آ سکتے ہو یہ جانتے ہیں دوستو اب یہ last کی جو دو منٹ ہے نا یہ پورا concentration سے دیکھئے گا بگوز یہ آپ کو کئی سارے sources بتائیں گے جو آپ کو آپ کے نون لوگوں کو سکل سیکھنے میں help کریں گے اور پیسہ کمانے میں تو دیکھئے دوستو سب طریقے بتا رہا ہوں سب سے پہلے تو دوستو فری طریقے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بلکل فری جسے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو جان سکتے ہوگی کیسے سکل سیکھنے تو یوٹیوب پہ جب آپ جاؤ گے تو مارکٹنگ فنڈہ یوٹیوب چینل ہے جس پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس ٹائم تو یہاں پر آپ جب دیکھو گے کہ لگ بھگ دو ہزار ویڈیوز جو پچھلے کچھ سالوں کے اندر میں نے دو ہزار سے زیادہ ویڈیوز میں نے بنایا ہے ہمارے چینل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو ورلڈ کا سب سے بڑا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کورس ایک سو دو گھنٹے کا ایک ویڈیو ڈیجیٹل مارکٹنگ کا پورا کورس ایک سو دو گھنٹے کا ایک ویڈیو شوشل میڈیا مارکٹنگ 50 گھنٹے 55 گھنٹے ایفلیٹ مارکٹنگ ورڈ پریس جو سیکھنا چاہتے ہو جو سوچ سکتے ہو ڈیجیٹل مارکٹنگ میں وہ کورس آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ یہاں پر ہمارے چینل پر e-commerce جو سیکھنا ہے وہ آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہو وہ بھی free of cost trust کر سکتے ہو انڈیا کے کچھ ہی چینل ہیں جو اس لیول پر practical ڈیجیٹل مارکٹنگ سکھا رہے ہیں اور کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی ہیں تو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے جو ہم ڈے ٹو ڈے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ سکتے ہو کہ content کی quality کیا ہوگی اب دوستو بات کرتے ہیں آگے اگلے sources کی تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں marketing funders marketing funders ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی ہے اور ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کی services کے علاوہ ڈیجیٹل مارکٹنگ ڈیجیٹل مارکٹنگ ہو کسٹے ہو انکوائری فارم ہم سے contact کو بتائیں گے کیسے آپ defn ڈیجیٹل مارکٹنگ مجھ سے سیکھ سکتے ہو سکتے ہو اس کے علاوہ دوستو off-line batches بھی ہم बہت زیادہ demand ڈیلی کے اندر ہمارا ڈیجیٹل مارکٹنگ گرد ڈیجیٹل مارکٹنگ جو سب سے اس سمیں ہٹ موڈل ہمارا چل رہا ہے جو کہ آپ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھئے دوستو یہاں پر جب آپ اس site پہ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو اس site کے اوپر کتنے سارے courses کتنے سارے courses یہاں پر آپ کو ملیں گے دوستو یہ courses 50 سے بھی زیادہ ہیں نئے courses لگاتار آ رہے ہیں آپ سنگل کورس ماسٹری بندل کورس لائک ڈیزائنرز کے لئے الگ ہے پرپومنس مارکیٹرز کے لئے الگ ہے ای کامرس والوں کے لئے الگ ہے ڈروپ شیپنگ والوں کے لئے الگ ہے ویبشٹ ڈیزائنرز کے لئے الگ ہے ہر طریقے کے ماسٹری کورس پلس مہا کورس مہا کورس کے اندرے سارے کورس آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ سب آپ لے سکتے جو اور ہر کورس کا اپنا سارٹیفیکیشن ملے گا ساتھ کی ساتھ آپ کو ایک ایفلیٹ لنک میں ملتا ہے اس لنک کو آپ اگر پروموٹ کرتے ہو اپنے نون میں سرکل میں پیڈ ایٹ کے تھو یا ایز ان انفلوینسر شوشل میڈیا کے تھو تو اس لنک کے تھو اگر کوئی بھی پروڈک سیل ہوتا ہے کوئی بھی ہمارا کورس بکتا ہے تو اس کا 50% کمیشن آپ کو ملتا ہے 50% تو آپ سوچیں دوستو سب سے پہلے آپ سکل سیکھنا شروع کیجئے آج کی ریٹ میں ایک سکل سے کام چلتا نہیں ہے ملٹیپل سکل سیٹ ہونا چاہیے وہی آج کی ریٹ میں ایمپلوئیر کمپنی کے اونر کی نظر میں وہ سب سے ہوت کہہ سکتے ہو سب سے زیادہ اٹریکٹیو ایمپلوئی ہوتا ہے جس کے بس ملٹیپل سکل سیٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتا ہے اس کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے اب چوہیس آپ کی ہے کیسے سیکھنا ہے کب شروع کرنا ہے سارے طریقے فائدے ہر چیز بتا دیئے دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے ہو کمنٹ شکشن میں بتاؤ لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو موسیقی